سونہ دسمبر کا دن پاکستانی تاریخ کا ایک سیاہ دن ہے یہ وہ دن ہے جب مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا سکوتے ڈاکا کی کیا وجوہات تھی کن عوامن نے بنگالی عوام کو پاکستان سے الگ ہونے پر مجبور کیا کون لوگ ہیں جو اس علمیہ کے اصل ذمہ دار ہیں جانیے اس ویڈیو میں مشرقی پاکستان کی الہدگی میں بہت سے عوامل کار فرما تھی یہ عوامل قیام پاکستان کے وقت سے ہی موجود تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ دونوں حصوں کے درمیان سختی اختیار کرتے گئے اور سیاسی فیصلوں نے ان عوامل کو اور بھڑکایا انیس سو ستر کے الیکشن نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور تمام معاملات کو آخری نہج پر پہنچا دیا انیس سو انتر کے الیکشن میں شیخ مجیبر رحمان کی پارٹی عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان میں ایک سو ستاسٹھ سیتیں لے کر واضح برتری حاصل کی جبکہ اس کے مقابلے میں مغربی پاکستان میں زلفکار علی بٹو کی پارٹی پی 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 نے صرف اٹھاسی نشستیں جیتی واضح برتری کی وجہ سے الیکشن میں جیت عوامی لیگ کی ہوئی اور حکومت بنانا اس کا حق ٹھہرا لیکن زلفکار علی بٹو نے جنرل یحیہ کو یہ باور کروایا کہ عوامی لیگ کو حکومت بنانے نہ دی جائے اس فیصلے کے بعد مغربی پاکستان مخالف جذبات کو مزید تقویت ملی اور نفرت کی آگ پورے زور سے بڑکنے لگی مجیبر رحمان نے بائیکارٹ کا اعلان کیا اور اسی زمن میں ہر تالوں اور پرتشدد واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا نتیجے میں مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کے لیڈرز کے خلاف ایک کریک ڈاؤن شروع کیا گیا حالات سنگین سے سنگین تر ہوتے گئے اور آخر کار سونہ دسمبر انیس سو اکتر کو مشرقی پاکستان الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا سکوتر ڈاکا سے متعلق پاکستانی حکومت نے ایک کمیشن بنایا جس نے الہدگی کی وجوہات سے متعلق ایک ریپورٹ تیار کی کمیشن کی ریپورٹ نے یہ بتایا کہ سیاسی، اسکری اور اخلاقی وجوہات کی وجہ سے سکوتر ڈاکا ہوا کمیشن نے بتایا کہ سکوتر ڈاکا کی اصل وجہ سیاسی مسائل تھے جو کہ باتجیت اور انصاف کی فرامی کے ساتھ حل ہو سکتے تھے مگر سیاستدانوں کی ہردرمی اور مشرقی پاکستان کی حق تلفی نے معاملات کو سنگین بنایا سکوتر ڈاکا کو پچاس سال گزر چکے ہیں مگر اب بھی یہ زخم تازہ ہیں بحیثیت قوم سکوتر ڈاکا ہمارے لیے ایک سبق ہونا چاہیے تاکہ مستقبل میں ملک کسی ایسی صورتحال سے دوچار نہ ہو